موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈویو بارز آئی ایم آمر آمر اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کورلڈرہ کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں تو کورلڈرہ میں آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے لوگو کریئٹ کرتے ہیں یہ جو لوگو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح کا لوگو آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو کورلڈرہ میں آج آپ کو لوگو بنانا سکھاتے ہیں اور جو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو چلیے ہم اپنا شروع کرتے ہیں آج کا لیسن کورلڈرہ کے حوالے سے کورلڈرہ کا لیسن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی اس کو سبسکرائب کر لیں یہ ریڈ کلر کا جن بٹن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کر کے سبسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو کورلڈرہ کے لوگو بنانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے لوگو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اوپن کرنا پڑے گا کورلڈرہ کورلڈرہ میں نے اوپن کیا اور یہ جو لوگو آپ کے سامنے میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا اسی طرح کا سیم لوگو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کہ پاور کلپ کے ساتھ کس طرح سے لوگو کریئٹ کیا جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں جی اپنا نام لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں آمر اکیڈمی یہ نام لکھا گیا جی تو اس کو ہم بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں سے اس کا فانڈ سٹائل چینج کر لیتے ہیں یہاں پر میں فانڈ سٹائل اس کا رکھوں گا آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ والا فانڈ سٹائل رکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے فانڈ سٹائل شو ہو رہے ہیں لیکن میں یہاں سے جو مجھے اچھا لگے گیا میں وہ والا فانڈ سٹائل کلک کر لوں چلو یہ والا میں رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور بڑا یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت سمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ جب اس پر کام کریں گے اچھے طریقے سے کام کریں گے تو آپ مجھ سے بھی اچھا لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں خیر مجھے تو اتنا پتا نہیں ہے لوگو کے اس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں جو مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھا لوگو کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کورلڈرہ پر کام کریں گے تو یہ آپ کے سامنے لکھا گیا جی آمر اکیڈمی نیم لکھا گیا اس نیم کو آپ نے یہ والے یا اس طرح سے اور کوئی کلر دینا ہے میں یہ والا کلر دے رہا ہوں آپ کوئی اور کلر بھی اس کو دے سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ایک الیپ ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ڈراغ کر لیتا ہوں یہ ڈراغ کرنا ہے کہ اپنے نام گئی صاحب سے اگر آپ نے نیم لکھا ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے پاور کلر کر کے اس کو دینا چاہتے ہیں نیم یہ والا جو یہ دیکھیں اوپر میں نے بلکل سیم یہاں پر دیا ہے کورلڈرہ میں یہ الیپ ٹول اس کو پاور کلر کیا ہے اس کو میں دے لیتا ہوں یہاں سے اورنج کلر دے لیتا ہوں اور اس کی آوٹ لائن ختم کر دیتا ہوں یہاں پر آ کر ریڈ کراس جو کراس کا نشان ہے اس پر میں نے رائٹ کلک کیا تو اس کی آوٹ لائن ختم ہو گئی ہے تو اب میں اس کو چاہتا ہوں پاور کلپ کرنا پاور کلپ کے دو آپشن ہوتے ہیں ایک تو آپ رائٹ کلک کر کے یہاں پر چھوڑیں گے تو یہ پاور کلپ ہو جائے گا اگر اس طرح سے پاور کلپ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ جائیں گے ایفیکٹ کے ایفیکٹ کے مینیو میں جائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے پاور کلپ یہ شو نہیں ہو رہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو سیلیکشن نہیں کی اگر اس کو سیلیکٹ کیا ہوتا تو یہ اب شو ہو جائے گا ایفیکٹ کے مینیو میں جائیں پاور کلپ پلیس انسائیڈر تو آپ نے اس کو یہاں پر آ گئے چھوڑ دینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے پاور کلپ ہو گیا اب اس کو آپ پھر سے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈٹ کرنے کے دو طریقے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتا رہا ہوں آپ کو جو سیمپل لگے آپ نے اس پر کام کر لینا ہے اس کو رائٹ کلپ کریں گے تو یہ ایڈٹ کونٹنٹس آ رہا ہے آپ ایڈٹ پہ آئیں گے تب بھی یہ پاور کلپ ایڈٹ کر سکیں گے یا پھر دوبارہ آپ ایفیکٹ پہ جائیں پاور کلپ یہاں پر ایڈٹ پہ آ جائیں ایڈٹ آ گیا جی یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر کے رکھیں گے اس کو مکمل طور پر آپ نے کر لینا ہے اپنے حساب سے کہ آپ کو کہاں تک اس کی چاہیے یہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں یہاں پر یہ سیلیکشن ہوگی اب اس کو ہم نے دینا ہے بارڈر لائن اس کی دینا ہے آوٹ لائن لگانی ہے اس کے لیے میں نے اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں ایف ٹویلو تو یہ ڈائلوگ بوکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے کہ یہ ونڈو اس کو میں یہاں پر کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں وائٹ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میں دے دیتا ہوں اس کو ایٹ دے دیتا ہوں ویلیو اور اور اس کو بیہائنڈ فیل کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوکے کرتا ہوں اس کو کلر آ چکے آوٹ لائن بھی اس کی لگ چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سیم ہی اسی طرح ایک میں یہ اکیڈمی میں بھی ایفیکٹ دوں پاور کلپ کے ساتھ تو میں اس کو ایک نئی لیئر کپی لے لیتا ہوں اس کو میں نے ایک اور سلائیڈ لیگ کنٹرول ڈی کر کے اور اس کو بھی میں اسی طرح ہی پیسٹ کر دوں گا تو یہ آ گیا جی یہاں آپ نے اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کر دینا ہے جہاں آپ کو اچھا لگے اپنے سیم اسی طرح بنا لینا ہے جیسے ہی اس کو پاور کلپ ختم کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھا سا لوگو کریئٹ آ جائے گا یہاں پر آپ رائٹ کلک کر کے بھی اس کو فنش کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ سے ایفیکٹ میں جائیں پاور کلپ اور یہاں سے آج کلپ فنش کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت اچھا سا لوگو کریئٹ ہو چکا ہے آپ کا نام لکھا ہوا سامنے آ چکا ہے ٹرانسپیرنٹ اس کو رکھ کے آپ ویڈیو میں لگا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ڈاکومنٹس میں آپ اپنے نام کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا لوگو کریئٹ ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی میں ایڈٹ کریں تو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ پھر سے جائیں گے ایفیکٹ پر پاور کلپ سوری میں نے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا ایفیکٹ پاور کلپ اور ایڈٹ پر آ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ریکٹینگل میں نے لیا اور اس کو یہاں تک میں نے سیو کیا یہاں پر میں کوئی کلر اور دے دیتا ہوں ریڈ کلر دے دیتا ہوں تو اس کے اس کی اور لائن کے لیے پھر سے ایف ٹویل اور اور لائن میں اس کی یلو کر دیتا ہوں ایٹ ویلیو رکھی میں نے بیہائنڈ فیل کیا اور روکے کر دیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ والی لوگو آ چکا ہے اور اس کو میں نے ایفیکٹ چینج کر دیا یہاں پر آپ فینش یہ لیکھیں اس طرح سے آپ یہ چینجنگ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایفیکٹ اور دیا ہے اکیڈمی کو ایفیکٹ اور دیا ہے اسی طرح آپ بھی بہت سے اچھے اچھے سے لوگو بنا سکتے ہیں بہت سے اچھے طریقے سے نام لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو جو کوئی کلر اچھا لگتا ہو اسی طرح آپ اس کو اچھا کلر دے کے بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کریں دیکھیں بھی اور اچھے طریقے سے اپنے لوگو کریئٹ کر سکیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملیں گے اللہ حافظ اور فیمان اللہ